مسیح خدا ان میں میرے عزیزو یہ واقعی بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے نہ صرف آپ کے لیے نہ صرف پیریش پریسٹ اور ان کے ساری پاسٹرل ٹیم کے لیے لیکن میرے لیے بھی آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں آپ کے درمیان آیا ہوں تاکہ اس گھر کی تقدیس کے ذریعے سے اس گرجہ گھر کی افتتاح کر سکے جب میں آج ڈائیسیز آف کراچی یہاں پہ پہنچا تو روم سے مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ کافی آپ کے پروجیکس ابھی تک انکمپلیٹ ہیں وہ پورا نہیں کیا آپ نے اور ان میں شانتی نگر ڈالمیاں اب شانتی نگر میرے پرانا ڈائیسیز کھانے وال کے قریب ایک جگہ ہے شانتی نگر جہاں پہ وہ واقعہ ہوا تھا تو میں حیران تھا کہ شانتی نگر کے ناتے سے یہ تھا اور میں پھر فادر جی کو فادر نصر کو کہنے لگا کہ پلیس یہ چرچ ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے اور فادر نصر نے فل سپیڈ پوری کوشش کے ساتھ اس نے یہ کام شروع کیا اور میں فادر جی ان کے سارے ساتھ جو دوسرے فادر ان کے پاسٹر ٹیم اور آپ کے ساتھ تہے دل سے میں شکریہ کرتا ہوں کہ آج آپ کی مدد ڈائیسیز کی مدد اور آج فادر آثر بھی بیٹھے ہیں سین آنٹینیز چرچ کی مدد سے ہم نے یہ مکمل کی ہے تو میں سب سے پہلے یہاں پر فادر نصر اور ان کی ساری ٹیم کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مکمل کیا جب میں یہاں گراؤنڈ بریکنگ جو شروع میں برکت دینے کے لیے کام پر برکت دینے کے لیے آیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس چھوٹی جگہ میں کیا ہوگا یہ پتہ نہیں کون سا چرچ بنے گا لیکن آج اس چھوٹی جگہ پر فادر نصر اور ان کے جو یقیناً آپ لوگ نے بھی آئیڈیز دیا اس خوبصورت جگہ واقعی میں عبادت کے ناتے سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اچھی جگہ سے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں ہم بھی اب اچھی جگہ پر بیٹھے ہیں تاکہ ہم خدا کا نام لے سکیں تو میں تمام جنہوں نے اس خوبصورت آئیڈیا اور پائے تکمیل اور فانٹریکٹرز دو جو ہیں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے چرچ کی خوبصورتی کے ناتے سے بہت اچھا کام کیا پر آئیں آج کلام کی طرف آئیں کہ یہ خوبصورت جگہ جو خدا نے ہمیں دی ہے کلام کے مطابق اس کی کیا اہمیت ہے اس کا کیا مقصد ہے کس ناتے سے خدا نے ہمیں یہ خوبصورت جگہ دی ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اگر بائبل مقدس میں دیکھیں اور جب بنی اسرائیل قوم بیابان میں گزر رہے تھے تو خدا کی موجود کی ہم جانتے ہیں کہ پاک صندوق میں تھا اور پاک صندوق کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی پاک صندوق کھیمہ میں رکھا گیا ٹینٹ میں شامیانہ میں پاک صندوق کے لیے جگہ نہیں تھی کھیمہ تھا اور پاک صندوق جو خدا کی موجود کی تھی وہ لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا اور کافی دیر کے لیے لیکن ڈاؤد بادشاہ جب اس نے اپنے لیے محل بنایا ایک دن وہ سوچنے لگا کہ میں یہاں لوگوں کا بادشاہ خوبصورت محل میں محل میں رہ رہا ہوں لیکن میرا خدا پاک صندوق کی موجود کی وہ کھیمہ میں ہے یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی اور اس نے ناتان نبی کو بلا کر کہا کہ میں خدا کے لیے ایک گھر ایک حیکل بناوں گا شروع میں ناتان نبی نے سوچا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور اس نے دعوت کو کہا شروع کرو لیکن اسی رات خدا ناتان نبی پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا کیا دعوت ایک انسان میرے لیے گھر بنائے گا دعوت سوچتا ہے کہ وہ خدا کے لیے گھر بنائے گا کیا چھوٹے بندے کی سوچ خدا نے کہا میں آج دعوت کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا گھر ہمیشہ قائم رہے گا اور پھر آخر میں خدا نے کہا کیوں کہ دعوت کے ہاتھ خون سے بہت رنگے گئے تھے کیونکہ دعوت بادشاہ نے تمام بنی اسرائیل لوگوں کے دشمن کو اس نے قتل کیا تھا خدا نے کہا اس کے ہاتھ خون سے رنگے گئے ہیں اس کا بیٹا سلمان وہ حیکل بنائے گا اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جب سلمان بادشاہ آیا اس نے جو خوبصورت حیکل بنائی تھی وہ پوری جگہ جہاں پر بنی اسرائیل قوم رہتے تھے گہر قوموں میں یہ واقعی میں ایک ایسی جگہ بنی تھی ایک ایسے حیکل بنا تھا کہ گہر قوم بھی اس کی تعریف کرتے تھے اور وہاں حیکل کے اندر قربانی چڑھائی جاتی تھی لوگوں کے گناہوں اور یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن جب نبیوں کا وقت آیا نبیوں نے دیکھا کہ لوگ حیکل کو غلط ارادے اور غلط کاموں کے لیے استعمال کر رہے تھے نبیوں نے دیکھا کہ لوگ حیکل کے باہر سوچتے تھے کہ خدا وہاں پہ موجود نہیں خدا کو ہم نے اس جگہ میں قید کر دیا تو باہر وہ لوگوں کے پیسے لوٹتے تھے بیواؤں کا خزانہ اور ملکیت وہ چوری کرتے تھے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے تھے اور پھر حیکل کے اندر آکے وہ قربانی چڑھاتے تھے خدا میرے گناہ معاف کر اور قربانی چڑھا کے دوبارہ وہ باہر جا کر چوری ڈکیٹی فرال قتل کرتے تھے اور پھر نبیوں نے دیکھا اور خدا نے نبیوں کو کہا کہ دیکھو یہ میرے حیکل کی بے حرومتی کر رہے ہیں میرے حیکل کو غلط کاموں کے لئے استعمال کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ ورنہ حیکل تباہ کی جائے گی لوگوں کو نبیوں کے ذریعے سے پیغام دیا گیا کہ حیکل کو غلط کاموں کے لئے استعمال نہ کرو پر وہ تبدیل نہیں ہوئے اور آخر میں یسو سے تقریباً چھے سو سال پہلے حیکل تباہ کی گئی باہر سے ایک قوم بائبل وہ آئے حیکل کو سارا تباہ کیا بنی اسرائیل قوم کو زنجیروں میں باندھ کر وہ ان کو بابل میں لے گئے اور جب وہ بابل میں تھے جنا وطنی میں تھے وہ سوال پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا یروشلم جو خدا کا گھر ہے حیکل جو خدا کی موجود کی خدا کا گھر ہے یہ کیوں تباہ ہوا اور ان کے پاس صرف ایک جواب تھا ہم نے خدا کی حکموں کی نافرمانی کی اسی وجہ سے حیکل توڑا گیا اسی وجہ سے حیکل برباد ہوا اور میرے عزیز ہم میں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہاں ہم نے یہ خوبصورت حیکل بنائی ہے ہاں خدا کی موجود کی پاک صندوق ہے لیکن خدا صرف اس چار دیواری میں نہیں خدا باہر بھی رہتا ہے خدا باہر بھی ہے اور ہم خدا کو اس جگہ میں کہت نہ کریں اور پھر اندر آکے خدا مجھے معاف کر اور باہر جا کے وہ ہی کریں انجیل مقدس کی طرف آئیں تو کیا دیکھتے ہیں یسو حیکل میں آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے حیکل بزنس کی جگہ بن گئی بزنس بیو پاری وہ کر رہے تھے اور پھر یسو کو کلام میں بہت کم دفعہ ہم گصے میں دیکھتے ہیں یسو نے رسی کا کوڑا بنا کر وہ تمام بیو پار بزنس والوں کو مار کر ان کو نکالنا شروع کر اور حیکل کے جو سردار وہ گصے میں آئے وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں کس نے آپ کو حق دیا اور یسو کے الفاظ اس حیکل کو ڈھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا اب ان کو سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے کہا تین دن میں ہمیں جو چھالیس سال لگے ہیں نئے سرے سے اس حیکل کو بنانے میں آپ تین دن میں کھڑا کر دیں گے اور یہ ہنہ جو اس کلام کا لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے یسو اپنے بدن کی حیکل کی بابت کر رہا تھا میرے زیزو یسو ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ حیکل یہ جو خوبصورت حیکل ہم نے بنائی ہے یہ حیکل پتھروں کی نہیں ہے یہ حیکل سمنٹ کی نہیں ہے یہ حیکل لکڑی کی نہیں ہے حقیقی حیکل یسو کا بدن اور آج یسو حقیقی حیکل ہے یسو حقیقی برہ ہے جو اس التار پہ قربان کیا جائے گا اور یسو حقیقی التار ہے جہاں پہ قربانی کی جائے گی میرے زیزو ان سب باتوں سے آپ کے لیے میرے لیے کیا پیغام ہے پہلا پیغام یہ جگہ یسو سے ملنے کی جگہ ہے یاد رکھو کہ یسو سے آپ ملنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ یسو سے ملیں گے پہلے نمبر پر یہ کلام کے ذریعے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک التار نہیں دو التار ہے یہ کلام کا التار ہے یہاں سے کلام کیا جائے گا اور اگر آپ یسو کو کلام میں ملنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئیں کلام ادھر سے سنیں یاد رکھیں کہ کلام یسو ہے اور اگر یسو سے ملنا چاہتے ہیں تو اس گرچہ گر میں آکے یہاں سے کلام سنیں پھر یسو سے ملنے کے لیے سیکرمنٹ ہمیں دیے جائیں گے یہ چرچ تیار کیا گیا ہے سیکرمنٹ کے لیے پاک سندوق یہاں پہ التار پاک یوکرس کے لیے جگہ تیار کیا گیا ہے پھر سیکرمنٹ امید ہے ببتس میں یہاں پہ ہوں گے پاک شراکت یہاں پہ ہوں گے اب تک اعتراف کی کرسی وہ بنائیں گے فادر جی اعتراف کے لیے کوئی نہیں آئے گا لیکن اعتراف کے لیے یہ جگہ ہوگی سیکرمنٹ یہاں ہوگی لیکن سب سے اہم اور سب سے بڑا سیکرمنٹ پاک یوکرس جس کے لیے ہم نے یہ التار پیش کیا ہے خدا کو تو یسوس کو ملنے سے لیے صرف کلام نہیں سیکرمنٹ بھی یہاں سے دی جائے گی اور پھر آخری بات یسوس کو آپ اس جماعت میں ملیں گے یسوس کو اس جماعت میں آپ ملیں گے ایک چھوٹے سا گاؤں چاہتے تھے کہ وہ چرچ بنائیں لیکن لوگ بڑے گریب تھے لیکن اس گاؤں میں ایک زمین دار تھا جو بڑا مال دار تھا پیسے تھا تو کمیٹی بنائی گئی اور وہ اس زمین دار کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ خدا نے آپ کو بڑی فضل دی ہے آپ ہماری مدد کرے چرچ بنائیں تو اس زمین دار نے کہا ٹھیک ہے میں بناؤں گا لیکن کسی نے مجھے کچھ نہیں کہنا کہ میں کیا بنا رہا میں خود اپنے طور پر بناؤں گا اپنی ڈیزائن لوگوں نے کہا ہم تو بڑے خوش ہوں گے کہ اگر آپ ہمارے لئے چرچ بنائیں تو اس نے چار گرد شامیانہ لگا کر اس نے کام شروع کیا تقریبا دو تین مہینے کام ہوتا رہا آخر کار چرچ کی افتتہ ہوئی اور جب چرچ کی افتتہ ہوئی تو لوگ اندر دیکھنے کے لئے آئیں انہوں نے دیکھا اور کہا واہ بہت خوبصورت چرچ آپ نے ہمارے لئے بنائی ہے لیکن اس میں ایک خامی نظر آ رہی ہے ایک خامی کہ آپ نے چرچ کو بہت اندھیرہ بنایا ہے کیوں اور وہ زمیندار مسکرانے لگا وہ کہنے لگا میں نے جان بوچ کے اس کو اندھیرہ رکھا ہے کیوں کہ میں نے ہر خاندان کو ایک لانتین جس میں مومبتی ہوگی میں ان کو وہ دوں گا اور ان کا کام ہے یہاں پہ میں نے کیل رکھے ہوئے ہیں ہر پلر پہ اس نے کیل رکھا کہ ہر خاندان جب وہ چرچ آئیں گے وہ لانتین لے کر آئیں گے جلائیں گے اور اس کیل پر لگائیں گے جب سارے آئیں گے تو چرچ میں روشنی ہوگی اگر ایک خاندان بھی نہیں آئے تو روشنی میں کمی ہوگی اور اگر سو خاندان میں سے اسی نہیں آئے تو چرچ میں بڑا اندھیرہ ہوگا میرے زیسو یسو کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ روشنی خدا نے میرے دلوں میں لکھا خدا کی روشنی میرے دل میں جب میں یہاں اس گچہ گر میں موجود ہوں تو یسو بھی یہاں پر ہے لیکن اگر میں اس جگہ پہ موجود نہیں ہوں ہر اتوار تو میرے عزیزو اس چرچ میں بڑا اندھیرہ ہوگا اور آج آپ نے فیصلہ وعدہ کرنا ہے کہ فادر جی یہ خوبصورت جگہ جو آپ نے دی ہے ہم اس کو روشن رکھیں گے اس گھر کی تکتیس میں جو آخری رسم ہے مومبتی کا جلانا لیکن مومبتی کے جلانے میں اس میں بڑی کہہ رائی ہے کہ اب خدا کی روشنی جل رہی ہے اس چرچ میں لیکن حقیقتن روشنی کہاں پہ ہے آپ اور میں جب ہم یہاں اس گھر جگر میں بڑی تعداد میں کلام سننے کے لیے پاک یوکریس کے لیے آئیں گے تو خدا کی موجود کی خدا کا نور یہاں پہ ہوگا تو میرے عزیزو یہی پیغام آج میرے لیے ہے کہ ضرور اس گرجہ گر میں آئیں یسو سے ملنے کے لیے کلام کے ذریعے سے سیکرمنٹو کے ذریعے سے اور اس جماعت جہاں پہ یسو رہتا ہے خدا آج کے دن اور اس گر کی تقدیس کے ذریعے سے آپ کو آپ کے تمام خاندانوں کو برکت عطا فرمائیں مسیح خدا بن کے وسیلے سے